سلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو پینٹ چکی بنانا سکھاؤں گی ایک نئے انداز میں کلر بھی وہی ہوگا جو ہم لوگ باہر سے لیتے ہیں کلر ویسا ہی آئے کا بہت زبردست طریقے سے تو اس کے لیے سب سے پہلے میں نے ایک پین لے لیا اس میں ہم لوگ ڈال دیں گے گھر دھوڑا سا اس میں پانی ڈال دیں گے اتنا ہی آپ لوگوں نے گھر یوز کرنا ہے جتنے کہ آپ لوگوں نے مہم پھلیس میں ڈالنی ہے ٹھیک ہے اچھی طرح سے اس کو میٹ ہونے دیں گے اور آپ لوگوں نے اس میں سٹیپ کو یاد رکھنا ہے کہ بلکل ہلکی آنچ ہونی چاہیے تیز آنچ پر آپ لوگوں نے گھر کو میٹ نہیں کرنا ٹھیک ہے اگر آپ لوگ اس میں جلدی کریں گے تو آپ لوگوں کی یہ چکی بلکل خراب بنے گی اور ذائقہ جلا جلا آئے گا تو آپ لوگوں نے جلدی اس میں بلکل نہیں کرنی اگر آپ اچھی چیز کھانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے اور میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ کیسے ہم لوگ اس کا اندازہ لگائیں گے کہ ہماری یہ جو مکسچر ہے وہ تیار ہوا یا نہیں اس میں میں نے ایک چم مجھ تک دیر سی گھی ایڈ کر دی ہے اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے اور ماشیلہ سے اس میں ایک اور چیز ایڈ کریں گے جو کہ اس کے ذائقہ کو مزید بڑھاتے گی ٹھیک ہے یہ میں جو ہے یوز کرتی ہوں اکثر چکی بناتے ہوئے تو آپ لوگوں نے بھی یہ یوز کرنا ہے یہ بہت ہی زبردست ہماری چکی کو تیار کرتا ہے پینٹ چکی آپ لوگوں نے ایسے ٹرائے کرنی ہے ٹھیک ہے اچھی طرح سے پہلے میں اس کو پکنے دیتی ہوں پھر میں آپ لوگوں کو اس کا نیکسٹر بتاؤں گی جو کہ بہت ہی زبردست ہے تو اچھی طرح سے آپ لوگوں نے چم مجھ کو چلاتے رہنا ہے اگر آپ لوگوں نے چم مجھ کو روک لیا ٹھیک ہے تو اس کا جلنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے تو آپ لوگوں نے محنت کرتے رہنا ہے ٹھیک ہے تو اس میں ایک جو چیز جو میں نے آپ لوگوں کو بتانے تھی اس میں ہم لوگ ڈال دیں گے ملک پاوڈر ایک چمچ میں نے اس میں ملک پاوڈر ڈال دیا اور یہ بہت ہی زبردست اس کا ٹیسٹ کر دے گا اس کا کلر اوریجنل آئے گا اس سے ٹھیک ہے بہت سے لوگ اس میں میٹھا سوڈا ایڈ کرتے ہیں جو کہ نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے اس کی جگہ ہم لوگ کلر دینے کے لیے اور اس کو پھولانے کے لیے ملک پاوڈر یوز کریں جو کہ فائدہ مند بھی ہے ٹھیک ہے سوڈا یوز کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اب ہم چیک کریں گے کہ یہ ہمارے جو ہے ٹافی کی طرح بن رہی ہے یا ایک چیو بن رہی ہے ٹھیک ہے اس کو چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں اب یہ چیو بن رہی ہے تو اس کو ٹافی کی شیپ میں لانے کے لیے ابھی چیک کرتے رہیں گے اور بناتے رہیں گے بلکل ہلکی آنچ پہ جب یہ پکنا شروع ہو جائے گی تو یہ مطلب گاڑی بھی ہو جائے گی اور پھولنا بھی شروع کرتے گی یہ دیکھیں پانچ منٹ کے بعد میں نے مسید اس کو چیک کیا ہے تو ابھی بھی ہمیں وہ چیز نہیں ملی جو ملنی چاہیے مزید اس کو پکائیں گے اس کے بعد پھر نیکسٹ اپ کریں گے یہ ہمیشہ بہت زبردست تیار ہوتی ہے ٹھیک ہے ایسے چیک کرنے سے آپ دیکھیں اب ماشاءاللہ سے یہ ٹافی کی طرح بن چکی ہے یہ دیکھیں اگر توڑیں گے تو آسانی سے نہیں ٹوٹ رہی اور آواز آتی ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ سے ہماری یہ تیار ہو چکی ہے اب میں نے جتنا گھوڑ دیا تھا اتنے ہی میں نے پینٹس دے دی وہ اس میں ڈال دیں گے اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے اور میں نے ایک کٹنگ بورٹ دے دیا اس کو میں نے پہلے ہی تیار کر دیا اور اس پہ میں نے آئل سے اس کو دیس کر دیا اس پہ ہم لوگ اس بیٹر کو ڈال دیں گے اچھی طرح سے اس کو پھیلائیں گے زبردست طریقے سے آپ لوگوں نے ایسے پریس کر کے اس کو پھیلانا ہے اور سیٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے اور کٹنگ آپ لوگوں نے گرم گرم میں ہی کرنی ہے کیونکہ بعد میں کرنے میں مشکل ہوگی اس وجہ سے آپ لوگوں نے کٹنگ پہلے ہی کر دینی ہے ایسے جتنے سائز کی آپ لوگوں کو چکی پسند ہو آپ لوگوں کو اتنے سائز کی اس کی کٹنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں ایسے اس کی کٹنگ کر لوں گی اور تقریباً ایک سے ڈیڑھ گھنٹے تک اس کو تھنڈا ہونے کے لیے اور سیٹ ہونے کے لیے رکھیں گے تو ایک سے ڈیڑھ گھنٹے تک ویٹ کرتے ہیں اس کے بعد پھر میں آپ لوگوں کو اس کی فائنل لوگ دیکھاؤں گی ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے بعد ماشاءاللہ سے یہ تھیار ہو چکی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت زبردست طریقے سے اب تمام کو ہم لوگ ایسے نکال لیں گے یہ دیکھیں ٹھیک ہے تمام کو میں نے نکال دیا ہے جو ہم لوگوں نے کٹنگ کی تھی بہت زبردست اب ہم ایک پلیٹ میں اس کو شیفٹ کریں گے اور ماشاءاللہ سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست طریقے سے ہماری یہ چکی تھیار ہوئی ہے صاف ستری گھر میں خود بنائیں باہر سے لینے کی آپ لوگوں کو ضرورت بھی نہیں پڑے گی کیونکہ ہتنے زبردست ہی ہماری چکی گھر میں تیار ہو سکتی ہے تو باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے صاف ستری اپنے گھر میں تیار کریں آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ میری آپ لوگوں کو ریسی پی کیسی لگے اگر اچھی لگے لائک کریں شیئر کریں اللہ حافظ